انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں پشن بنگال میں چناف بیٹھ گیا لیکن راجنے تک انسا بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے انسا کی سب سے تازہ تصویر نورٹھ شوویز پرگنازلے کے جگدال سے سامنے آئی ہے لاتھی ڈنڈے سے لیس کچھ لوگوں نے اچانک حملہ کر دیا اس حملے کے بعد ڈرے سے ہمیں لوگ نظر آئے پیڑتوں کا کہنا ہے کہ گنڈوں کے ڈر سے نہ وہ گھر سے باہر جاتے ہیں اور نہ ہی اپنی دکان کھول پاتے ہیں یہ سب کومن مین ہیں کسی پارٹی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں پشن بنگال میں بم سے حملے کی بھی خبر سامنے آئی ہے بیجے پی سانساد ارجن سنگھ کے گھر کے پاس ایک شادی سمہاروں کے بعد بم سے حملہ ہو گیا اور دو گھوٹ اپس میں بھڑ گئے لوگ بہت درے ہوئے ہیں جب میڈیا ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے رو رو کر اپنا حال ٹی وی پر دکھانے کی گوہار لگائی تاکہ دوشیوں پر سخت سے سخت ایکشن ہو سکے دوشیوں پر دکھانے کی گوہار لگائی ہمارے لیے اکیلے نہیں جتنا بھی پوبلک ہے جو بجار میں ہیں سب درہ ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہوں سب کے ساتھ پارا پاری پارا پاری کچھ نہ کچھ ہو رہا اور ایسا نہیں ہے کہ ہندو کا نکسان ہو رہا ہے مسلم کا نکسان ہو رہا ہے ہندو کا نکسان ہو رہا ہے ہم یہی آواز اٹھانا چاہتے ہیں اگر آپ دکھا سکتے تو پلیز میں ریکویسٹ کر رہی ہوں چاہے کوئی بھی پارٹی ہو کوئی بھی یہ مدد کریں اور سدھانے لوگوں کو بچائیں کیونکہ یہ گنڈا گردی ٹپوری لوگ کر رہے ہیں یہ سدھانے لوگ نہیں کوئی کر رہے ہیں بم سے عملے کی پولیس جانچ کر رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سامپردائیق تناف فیلانی کی کوشش میں یہ سب کیا جا رہا ہے آج دوپیر میں یہاں پر ایک میریج آنسٹھان ہو رہا تھا اس میں ایک بومبنگ ہوا تھا تو اس کے ریٹیلیشن میں پھر یہاں پر دو گروپ میں تھوڑا کلیش ہو رہا ہے تو پولیس یہاں پر آ گیا تھا سیچویشن کو اس میں کنٹرول کر لیا تھا اور پورا میٹر ہم لوگ انویسٹیگیشن کر کے دیکھ رہے ہیں نہیں یہ دو گروپ ملتا ہے بسکرنس ہے کی یہ لوگ پولٹیکل ہیں نہیں اس کو تو پولٹیکل کہنا مشکل ہوگا یہ تو ایک میریج آنسٹھان ہے اس میں جا کے یہ بومب مارے گا تو اس کا تو پرپس دوسرا ہو سکتا ہے وہ کمینل ٹینشن فیلانا یا کچھ اس اینگل پر بھی ہو سکتا ہے ہم لوگ وہ انویسٹیگیشن کر کے دیکھ رہے ہیں نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسٹرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ